بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا پارہ نمبر آٹھ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہمارے چینل سے نشر ہو رہا ہے پارہ نمبر آٹھ میں اللہ رب العزت نے غالباً پورے پارے میں جس موضوع کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے وہ موضوع شرک کی نفی اور توحید کا اثبات ہے تو ابتدا ہی سے مشرکین کی تردید کا بیان ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ جو مشرکین مکہ آپ کو پریشان کرتے ہیں ایزار آسانی کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے دشمنی پہ اتر آئے ہیں تو آپ ان سے پریشان نہ ہو اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے جو بھی نبی بیجا جس بستی میں بھی بیجا وہاں پر اس کے قوم کے لوگ اس کے دشمن بنے ہیں تو ہر نبی کے دشمن رہے ہیں ہر نبی کی دشمنی کرنے والے مخالفت کرنے والے موجود رہے ہیں لہٰذا آپ ان کی مخالفت سے پریشان نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے آگے اللہ رب العزت نے ایمان اور کفر مومن اور کافر ان کی مثال بیان کیے مومن کی مثال زندہ کی طرح ہے اور کافر کی مثال مردہ کی طرح ہے ایمان کی مثال روشنی کی طرح ہے اور کفر کی مثال اندیرِ ظلمت کی طرح ہے اس سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم میدان حشر میں ان سو جن انسان اور جنات دونوں کو جمع کر کے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والے نبی نہیں آئے تھے کیا تمہیں نبیوں نے خبردار نہیں کیا تھا کہ ایک دن آئے گا تم اللہ کے سامنے جاؤ گے اللہ سے ملو گے تو پھر وہ سب میدان حشر میں یہ اقرار کریں گے کہ یقینا ہمارے پاس ڈرانے والے منظرین مبشرین اللہ کی طرف سے آئے تھے لیکن ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا آگے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قربانی کے جانوروں کا بھی بیان کیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور ان میں بیڑ بکری گائے اور اسی طرح دمبا یہ چیزیں ان کی جوڑیاں اونٹ ان کی جوڑیاں بیان کی ہیں کہ یہ وہ جانور ہیں جو کہ حلال ہیں اور زبا کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرقین نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو خاص کیا ہوا ہے یہ اللہ کے نام پہ زبا ہوں گے یہ بتوں کے نام پہ زبا ہوں گے اور اس طرح یہ جانور حلال ہوں گے یہ حرام ہوں گے ان کا کانہ کس پر حلال ہے کس پر حرام ہے اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں تعالیٰ اطل ما حرما ربکم علیکم اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب کی طرف سے کون کون سی باتیں حلال ہیں اور کون کون سی باتیں حرام ہیں تو فرمایا پہلی بات کیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا تم پر حرام ہے والدین کی نافرمانی کو تم پر حرام کیا گیا یتیم کے مال کو ناجائز ناحق کانے کو حرام کیا گیا کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام کر دیا گیا اسی طرح اہد و پیمان کو توڑنا ناپ تول میں کمی کرنا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں اور اسی کے ساتھ فہاشی اور بے حیائی کی طرف جانا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں اور اس سورت کے سورہِ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شانِ رحیمی اور قریمی کو بیان کیا ہے کہ من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالیہ کہ میرے پاس جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کا بدلہ میں دس نیکیوں کا دوں گا یعنی ایک نیکی کے بدلے میں دس کا ثواب ملے گا اور پھر کیا ہے اور جو ایک گناہ لے کر آئے گا تو اب انصاف تو یہ ہے کہ نیکی دس کے ایک کے بدلے دس ہیں تو گناہ بھی ایک کے بدلے دس ہونے چاہیے اللہ نے یہ نہیں معاملہ فرمایا اپنی کمال رحم اور کمال کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گناہ جو ایک لائے گا اس کا ایک ہی شمار ہوگا نیکی جو ایک لائے گا اس کے بدلے میں اس کو دس دی جائیں گی اس کے بعد سورہ اعراف ہے سورہ اعراف کی وجہ تسمیہ اس کا نام اعراف کیوں ہے کیونکہ ان میں اس صورت میں اعراف کا ذکر ہے اور اعراف سے مراد وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو کچھ لوگ جنتی ہو جائیں گے کچھ دوزخی ہو جائیں گے کچھ جنت میں چلے جائیں گے کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے جن کے نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے ایسے لوگوں کو جنت اور جہنم کی درمیانی ایک مقام ہے وہاں پہ رکھا جائے گا اس مقام کو اعراف کہتے ہیں اور بالآخر اللہ اپنا کرم اور اپنا احسان فرمائیں گے اور ان کو اعراف سے اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں گے اس لیے اس صورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے اس صورت میں قصہ آدم و ابلیس جو پہلے بھی گزر چکا حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا پھر فرشتوں کے ذریعے ان کے سامنے سجدہ کروانا پھر ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا پھر ابلیس کا راندہ درگاہ ہونا یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے اس صورت میں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں اور پھر آگے بنی آدم انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کا حکم دی ہے کہ لباس پہنا کرو اپنے سطر کو چھپانے کے لیے لباس کا احتمام کرو اور شیطان سے بچنے کی تلقیم کی ہے کہ شیطان سے بچو اور پھر صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پانچ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کا بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے نبی کس کس قوم کی طرف آئے ان کو توحید کی دعوت دی اللہ کی طرف ان کو دعوت دی بلایا اور کس طرح انہوں نے انکار کیا پھر ان کا انجام کیا ہوا اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان سارے واقعات کو عبرت بنا کر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ تم بھی اگر نبی کی راستے پر چلو گے نبی کے بات کو مانتے ہوئے اللہ کی طرف آوگے تو تمہارا بھی اہلِ ایمان جیسا انجام ہوگا انبیاءِ کرام جیسے کامیاب ہوئے تم بھی کامیاب ہو جاؤگے اور اگر انبیاءِ کرام کے مخالف رستے پر چلو گے تو جس طرح گزشتہ اقوام تباہ ہو گئی دنیا میں اور آخرت میں ان کی ناکامی کا وعدہ ہے اس طرح تمہارے ساتھ بھی ہوگا یہ آٹھوے سپارے کے مزامین کا مختصر ترین خلاصہ تھا انشاءاللہ آگے یہی سلسلہ چلتا رہے گا موسیقی موسیقی